ایک سمجھ کی بات ہے کہ ایک گندر وراج کسی راجہ کے ہاں اس کی اپوان میں پردن فول چرائے کرتی تھی راجہ نے چور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے دوخہ میں آنٹبہ راجہ نے پشپکا پتانے کے لئے نشچے کیا کہ شیو نرمال بھگوان شیو کی مورتی سے اترے ہوئے پھول اور جل کو لانگنے سے چور کی انتردیان ہونے کی شکتی نشٹ ہو جاتی ہے اس وچار سے راجہ نے شیو پر چڑی ہوئے پھول نرمال اپوان کے آر پر بکھا دی تو جب یہ پشپ دھن تچی آئے گندر وراج آئے تو انہوں نے کیا کیا ان کی بھڑی کنٹھت ہو گئی جب وہ اس شیو نرمال کو لانگ لیا یہ جان کر اس پرم لیالو شیو بھگوان شنکر کی مہمنا ستوتر کا دان کیا اس ستوتر کے بارے میں شیو نرمال تشیو ستی کی وشیش مہدوتہ پرچار ہے اس ستی کی رجیتہ یہی گندر وراج ہے ہے شیو پشپ دھنٹ جن کا نام ہے ان کی یہ رچنا پشپ دھنٹ ورچت اور شیو مہمنا ستوتر نام سے پرسید ہے اس کا میں روز ایک ایک شلوک اور ہندی انواد دیا کروں گا امہ نمشیو آیا ام شریگانیشای نمہ گا جاننم بھوتا گناد سیویتاں کپید جمبو فلچارو بکشنم ام آسو تم شوک وینا شکارکم نم آمی بگنیشورم پا دپنکجم احم پاپی پاپو کھاپن نپن شاکرہ باوان احم بیتو بیتا ویترن تیویسنیتا احم دینو دینو درن سنجی ستو میترت نجانی آمک تروکر سکل شو چیمائی کرپا مہم نا پارن تی پرم بیدو شو ی دی سدرشی ستر تی برہم آ دین آم پی تا دو سرنا ستو اگرہ پشپدندہ چارے شیو کی پرارتھنا کرنے لگا ہے ہر ہر ہوتا ہے مہا دیو یہ تمہاری مہمہ کا ورنن نہیں کرپا تھا اس منش کی ہوئی کوئی بھی پرارتھنا تمہاری یوگی نہ ہو بھی تو برہم آج دیوتا بھی تمہاری پرارتھنا نہیں کرسکتے اس سے سب منش و دیوتا اپنی اپنی بدھی کے انصار پرارتھنا کرسکتے ہیں اس کارن ہے دکھ ہرن جو دکھ ہرتا ہے اس ستو اتر سے ہماری بھی ستی کا پرارم دوش رہچت ہو یہ دی کوئی کہے کہ مہمہ کا انند کیوں نہیں جانا جاتا اس لئے دوسرا شلو کہتے ہیں مہمہ کا انتی تا پانتھا نم تاو چا مہمہ مانسا یو رت رت دیویا رت یا یم چکی تمہ بیدہ تیشتی رپی سکی سیاستو تیویا کتی بد گنا کسی وچیے پدی تاو را چینے پت تن منا کسی نوچا اے مہیشر آپ کی مہمہ وانی اور من سے پرورتی کے بہار ہے ان دونوں کی پرورتی ارثات سمسار کے سب پدارتوں میں ہوتی ہے ارثات ہے شیو آپ الگ ہی وسطوں کو سب کوئی جان سکتا ہے وہ بھی سندے سے ہی آپ کا ہی ورنن کرتا ہے اس پرکار وید کا بھی سمرت نہیں ہے کہ وہ پرتکش کرا دے کون آپ کی ونعی کر سکے یہ گن جان سکے کل میں رجندر کرنا آپ کو تیسرا اور چوتھا سلوک سناتا ہوں اوم نمش شوائے